میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو گرفتار کرنا غلطی ہوگی بہت بڑی جی ان کا موقع تو یہ ہے آپ نے سنا نہیں نہیں لیکن آپ کو پولٹیکلی کیا لگتا ہے پولٹیکلی طور پر کیا لگتا ہے آپ کو کچھ بھی عام نارمل چیز ہے لوگ گرفتار ہوتے ہیں بہت بڑے لوگ گرفتار ہوئے اور تاریخ بھری پڑی جو لوگ سیاست میں آتے ہیں وہ گرفتاری بھی دیتے ہیں گرفتار ہوتے ہیں پھر رہابی ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی نئی چیز سنی ہوگی اور آپی خالبیں اس سے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو سکتا ہے самого ready اتنی مقبولیت ہو چکی ہے کہ اس سے اوپر مقبولیت جا نہیں سکتے آپ کیوں سے بہت چالگا ہے آپ نے سننا نہیں کہ باس کور لوگ ان کے ساتھ ہے تو تیز کور لوگ رہنگے نا تیز کور تو رات رات نہیں ہو سکتے کہ ہو جائیں گے تو باس کور سے اوپر کر جائیں گے مقبولیت میں مقبولیت علیڈی ہے اور دعا مسؤوس میں نہیں مل سکتا گرفتاری لیکن آپ کو لگتا ہے کیسز بھی یہ بلیک میلنگ مبنی جی میں ایسا لفظ استعمال کرنے سے پہلے سوڑ مرتبہ سوچوں گا کہ وہ کہہ رہے مریم صاحبہ نے ججز کو بلیک میل کیا مریم جانے اور جج جانے میں مریم کا ٹھیکے دار نہیں ہوں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے سمجھ آگے کہ میرا کوئی ان سے بڑا آج تو کول بات کر رہے ہیں نہیں بیت کھول لیندی نہیں وہ کرے وہ مریم جانے اور جج جانے مریم نے ججز کو دیکھا ہے اور ان عدالتوں کو بھی دیکھا ہے اور قیدوں کو بھی دیکھا ہے آگے چلیے ٹھیک ہے محسن عاجی صاحب انصاف کے پیمانے دو نظر نہیں آرے ملیکہ صاحبہ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مریم صاحبہ ججز کو بلیک میل کرتی ہیں وہ آزاد پھر رہی ہیں بے بنیاد کیس آپ نے لگائے میں ہیں یہ کیا ہو رہا ہے سر یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں انصاف کی پامالی چھوڑ دیں عمرال کو گرفتار نہ کریں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دیکھیں بات سنیں آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی دیکھیں دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو جیل 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 بھرنے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ جیل سے بھاگ رہے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آرہے کہ پاکستانی قوم کو بھی بھی سمجھ نہیں آرہی کہ محسن صاحب محسن صاحب میں آپ کو انٹرپ کروں گا آپ کو غلط فہمی ہے کہ وہ جیل بھرنے سے گھبرا رہے ہیں آپ کے پاس اتنی جیلیں ہی نہیں ہیں جتنے ان کے پاس لوگ ہیں تو آپ اس پہ بھی کبھی غور کیجئے گا کہ آپ کے پاس سارے ملک میں نائنٹی نائن کے قریب گیا نائنٹی سیون جیلیں ہیں اور ان کے اس میں اتنی کپیسٹری نہیں ہے جتنے ان کے ورکرز ابھی آپ نے سننی آہ ان کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کو تیاری آپ کی ہے کوئی نہیں آپ آکے ٹی وی پرگراموں میں شرکت کر لیتے ہیں اور پرانی باتیں کہہ لیتے ہیں ایک نئی چیز ڈیویلپ ہو رہی ہے جیل بھرو تاریق اس سے پہلے جیل بھرو تاریق سب کانٹیننٹ میں ہو تھی گاندی جی نے کی تھی یا ایم ایڈی کی تاریق میں تھوڑا سا ہوا تھا اور بالکل ایم ایڈی کی تاریق کی طرح کی یہ گرفتاریاں دیں گے ایک شہر کو فکس کریں گے کہ آج اے الہور میں دینی ہیں کرملتان میں دینی ہیں پھر ایسے دینی ہیں جیلے کم پڑ جانی مجھے مجھے ایک انٹرجیکشن کرنی ہے جی ملیکہ صاحب پلیز آپ تو موسٹ ویلکم ہے راہی صاحب رکھ جائیں آپ ذرا جی فرمائیں ملیکہ صاحب جو ہیں یہ بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خدانہ خواستہ بزدل ہیں اسی لیے وہ کیسز کے پیچھے چھپ رہے ہیں دیکھیں خدارہ پاکستان کے ٹیلیویزن کے اوپر کبھی بھی آپ جس پارٹی کی رہنمائی کرتے ہیں جس کی رپیزنٹیشن کرتے ہیں اس کے بحاف پہ پاکستان کی نیشنل ٹیلیویزن کے اوپر بہادری کی بات نہ کیجئے آپ کا لیڈر پاکستان کے نظام سے اشتہاری ہے بھاگا ہوا ہے آپ کا لیڈر اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی یہاں پر نہیں ہارا میرا لیڈر الحمدللہ دلیر ہے بہادر ہے پاکستان کی عوام کے چیلنجز کا ان کے سامنے جو مشکلات ہیں آپ کی فستائیت سے بھری حکومت کا ملک کے اندر بیٹھ کر زمان پاک لاہور پاکستان کا حصہ ہے ہم نے نظام عدل سے بلکل نہیں بھاگے دفاع کر رہے ہیں دفاع کرنا ہمارا کا انسان امور آئینی ہے آپ نے اپنی گرمنٹ کو توڑ کے براہ موقع فرام کیا گرفتاری کا بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں آپ لوگ بڑے زبدست ہیں ویجنلی لوگ ہیں بھائی جی رانجا صاحب میری ایک بات ہے میں صرف ایک ہی بات کروں گا اگر آپ کا آپ کا لیڈر دلیر ہے تو اسے کہیں کہ جیل بھرنے کی وہ بات کر رہا ہے تو اسے کہیں چلا جائے جیل میں یا پھر اسلامباد میں چلا جائے جیل میں یہ تو ہم ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ محسن سے فرمائش کر رہے ہیں کہ آپ رنجشی سے ہی سرادے ہیں مجھے بات چلا جائے جیل میں کتنے مدر سے کہہ رہے ہیں راجہ صاحب نے کہہ رہا ہے کہ محسن صاحب آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن مجھے زندگی میں پہلی دفعہ آپ کو جملے پہ اتراز ہوا ہے محسن صاحب جیل چلے جائے یہ آپ کیا محسن صاحب وہی ایسے کہ ایک مرسل راحت فتیلی سے کوئی فرمائش کر رہا ہے کہ بھئی ابھی نہ جاؤ چھوڑ گانا گانو بھئی کیا ہو گیا بھئی آپ کو جیل چلے جائے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ you have not been able to deliver at all یہ بات حقیقت ہے اب راج جیل جانا یا نہ جانا یہ ان کا کام ہے وہ جائیں یا نہ جائیں اور مجھے اتنا موسیٰ کامران شاہد صاحب میں محقف پیش کرنا چاہتی کیونکہ یہاں پر سب کو لگ رہا ہے کہ اس دس کیونکہ یہ اس دس ماہ کے فستائیت سے بھرے دور کے گزرے نہیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے عوامی نمائندوں کے ساتھ ہوا جس قسم کے بے بنیاد کیسز بنائے گئے جس سیڈیشن کو ایک ٹیکس بک کیس بنایا گیا کہ آپ نے ہر آزادی رائے کو اظہار ہوا آپ نے سیڈیشن بنایا آپ نے کہا کہ اداروں کے اندر ہم آہنگی جو ہے وہ خطرے میں ہے کیونکہ آپ نے آزادی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کا دور پی ڈی ایم کا دور سیاہ دور تسلیم کیا جائے گا جہاں پر صحافیوں کا قتل ہوا صحافیوں کو برہنہ کیا گیا عوامی نمائندوں کی تظلیل ہوئی عمران خان کی اوپر اٹھائیس کے قریب کرمنل کیسز بنائے گئے آزادی رائے کیا پر قدھن لگائی ایف آئی اے کو استعمال کیا گیا آپ نے پاکستان کی عوام کے سامنے یہ سب کچھ تو ڈسکرینٹ جائے گا پی ڈی ایم کا ایک منٹ جی ایک منٹ جی بتائیں 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 ہاں گا یہ سچ ہے تو نہیں آپ پتہ رہا ساں ڈیلسز دیلہ پر ہے کہ نہیں ہے میں چکہ اتنے اٹھائیس مکنمات کی تو مجھے تفصیل کا پتہ نہیں نہیں لیکن سافیہ پہ ظلم ہوا ہے اس دور میں ایک کے سافی کی بات کر رہے ہیں نہیں بیسے ہوا تو ہے نہیں میں کیا مران ریاض کی گرفتاری ہوئی دوسروں کی ریائی ہو گی غورتتاری بھی تو مصدی بھی نہیں ہونی چاہیے بلکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نی آنظر نہیں سامیہ ابراہیم کے پر حملہ ہوا اب ٹھیک ہے آہ 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 محمد کیا لیکسی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ ایم آنس رابیٰ لگا کے بھی غلط نظر آرہا اور بغاد فیٹی کے بغاد نظر آرہی گرمیٹ آف سارا دیکھیں کامرہ صاحب میں کچھ کہوں جی جی آپ کے پوچھ رہا ہوں آپ ٹائم نہ بیس کریں کہہ دیں میرے بھائی جی پند پند جی میں کہہ رہا ہوں جی پندرہ کلو ہیرونڈ ڈالی گئی لوگوں کے اوپر اس سے بڑا گھٹیا کوئی کام ہو سکتا ہے اور جھوٹے حلف دے دیئے گئے قرآن کے اوپر عمران خان کے لیے آج کی رات بڑی امورڈ ڈالی پیٹی ہے کہ میرے بھائیو دیکھ لینا گرفتاریہ ہو سکتی ہے جو کر سکتا ہے کر لو کیونکہ پولس کو آپ نہیں کنفرنٹ کرنا جہاں تک نظر آر آپ کی ایڈیالوجی مجھے ویسے قانون کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا قانون پہ حمل آور بھی نہ ہوئیے گا